موسیقی جے سری اوم نمہاں سے دے بھیہا جے سری مہاں ویرائے نمہاں جے سری پرام پرچار گروہ نمہاں جے سری اوم آ سوامی گروہ نمہاں جے سری سانتی ساغر گروہ نمہاں جے سری بندیانند گروہ نمہاں موکش مارگش نیتارم بھیتارم کرم بھوبرتام جاتارم بھیشو تتوانام بندی تدگون لب دھائی منگلم بھگوان بیرو منگلم گوتمو گڑی منگلم کند کنداریو جین دھرمو ستو منگلم تتوانشوت پرامانگلی گرنت ہے آچار کندو کند کے پٹیسیس آچار اومہ شوامی دوارا یا ہے بیکرم کی پرثم ستابدی میں لکھا گیا شوطرات مکشلی ہے شنشکت اس کی بھاسا ہے دس ادھائیں بیواجت ہے سات اتموں کا عشم بندن ہے ہم سبھی لوگ نوو آدھائے سمبر نرجرا آدھیکار کو پڑ رہے ہیں اور اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ شکل دھیان کی کونشے بھید ہیں اور کیا شروع ہے سوت نمبر 49 اس سوتر میں ہم نے چار پرکار کے شکل دھیان کے بارے میں چچا کی تھی دو دھیان کے بارے میں سمجھا تھا دو دھیانوں کے بارے میں اور سمجھنا ہے اس کے پہلے آئیے بوٹ کے مادھیم سے اس سوتر کا پنہاو چارن کر کے آنگے سمجھتے ہیں نوام ادھائے کا سوت نمبر 49 پرث کاطوائی کتو وطرک شوکش میں کریا پرتی پاتی وطرک شوکش میں پرتی پاتی وطرک دو ہے دونوں میں لگ جائے گا پرتی پاتی وطرک ایکتو ویترک تیسرا سوکشم کریہ پرتیپاتی چوتھا بیپرتکریہ نیورتینی اس پرکار سے شکل دھیان کی یہاں پر چار بھید کیے گئے ہیں کل اپنے پرتکتو ویترک ایکتو ویترک نام کا شکل دھیان دیکھا تھا آج سوکشم کریہ پرتیپاتی آدھی دھیان کو سمجھتے ہیں سوکشم کریہ پرتیپاتی اس میں تین سب دہیں دھیان رکھنا ایک سوکشم دوسرا کریہ اور تیسرا سی سندھی کریں گے تو نکلے گا آپرتیپاتی شکشم کریہ جس سمیں سنیوک کیبلی بھگوان اتینت سوکشم کائیوگ میں نشچل بیراجمان ہوتے ہیں وہیں نشچل بیراجمان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو دھیان ہے جب انتر مہورت آئیو شیس بستی ہے انتر مہورت اس سمیں یہ ہے بادر کائیوگ سے جو سوکشم کائیوگ میں استھر ہو جاتے ہیں نشچل ہو جاتے ہیں اس سمیں ان کے نشچل ہونے کو اوپچار سے دھیان کہتے ہیں کیونکہ نشچل ہو گئے اب ان کا ویہار بھی بند ہو گیا اوپدیش بھی بند ہو چکا ہے اور جو بادر کائیوگ تھا جو بادر کائیوگ کی چنچلتا تھی وہ چنچلتا بھی سماپت ہوتے ہوئے بلکل استھر ہو چکے ہیں تو جو شوکشم کائیوگ ہے اس سمیں جو استھرتا ہے اس استھرتا کو یہاں پر آچار بھوگن اوپدیش بھی 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 ب ہے وہاں دھیان چھوڑ جاتا ہے گیاروے گودستان میں ہوا پھر وہ نیچے آ سکتے ہیں تو وہ دھیان چھوڑ جاتا ہے ایک قطو بیتر کا دھیان بھی جو تھا جو اس میں استرطہ تھی اس کے بعد وہاں دھیان بھی چھوٹا اور وہاں کیا ہوئے تیتھنکر بن گئے تو یہ آ پرتی پات ہے گرنے کا نہیں ہے تیریوے گودستان سے نیچے آنے کا نہیں ہے اس لئے یہاں پرتی پات نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو آ پرتی پات کہتے ہیں سن میں آگے تین باتیں شوکشم کریا آپرتیپاد مطلب جس سمیں شوکشم کریا ہوتی ہے سریر کی نشچل کریا ہوتی ہے شوکشم کائیوگ میں سنیوگ کیولی جب براجمان ہوتے ہیں اس سمیں ہونے والے دھیان کو اس سمیں ہونے والے نشچلتا کو یہاں شوکشم کریا آپرتیپادی نام کا شکل دھیان تیسرا کہتے ہیں چوتھا دھیان ہے بپرت کریا نیرورتی یہ چوتھا دھیان کیشا ہے بپرت کریا جہاں سمست پرکار کی کریا ہی ساماپت ہو گئی ہو ملہب یہ چودوے گلستان میں ایوگ کبلی بھگوان کی ہوتا ہے جو کریا رہیت ہو جائیں اور یوگ رہیت ہو جائیں یوگ بھی اب ان کا کوئی نہیں رہتا ہے سوکشم کا یوگ بھی نہیں رہتا ہے اور سمست کریاں کا جہاں ابھا ہو جاتا ہے اس سمیں جو دھیان ہوتا ہے اس دھیان کو یہاں پر سوکشمیں کریا نیورتی نام کا دھیان کہتے ہیں اس دھیان میں یوگ نشٹ ہو چکتا ہے اس لئے آت میں پردیس پریشپندن روپ سب کریاں کیا ہو جاتی ہیں سمجھن ہو جانے سے سمجھن ہو جانے سے سمجھن کریا کہلاتا ہے ساتھ ہی یہ ہے آپرتیپاتی ہوتا ہے یہ ہے دھیان سارتھک نام والا ہے یہ بھی آپرتیپاتی ہوتا ہے آپرتیپاتی مطلب آویناشی دھیان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس پرکار سے اپنے یہاں دیکھتے ہیں بپرت نشٹ ہو گئی ہے کریاں اور نیورتی ہو گئی ہے یوگ کی جہاں پر اسے بپرت کریاں نیورتی دھیان کہتے ہیں تو تیروے گڑے ستھان میں سوچھن کریا پتیپاتی نام کا دھیان اور چودوے گڑے ستھان میں بپرت کریاں نیورتی نام کا دھیان ہوتا ہے مطلب جہاں یوگ ہے اور یوگ میں بھی جہاں سوکشم یوگ ہے وہاں پہ سوکشم کریاں اور جہاں پر یوگ ہی نہیں ہے اور پریشپندن نہیں ہے کوئی کریاں نہیں ہے تو اس سمیں بپرت کریاں نیورتی دھیان ہوتا ہے ان چاروں سکل دھیانوں کا کیا پھل ہے تو انیک گرنطوں میں انیک پرکار کے پھل یہاں پر بتائے ہیں یہاں دیکھتے ہیں پرتکت وطرک شکل دھیان کے پھل سوروپ سمبر نرجرا اور امر شک پرابت ہوتا ہے یہاں دھیان جو کرتا ہے تو اس کے بہت شمبر ہوتی ہے بہت نرجرا ہوتی ہے کیونکہ اس سے مکتی کی پرابتی جو ہے نہیں ہوتی ہے دھیان لکھنا پرتکت وطرک نام کے دھیان سے مکتی پرابتی نہیں ہوتی ہے ایکت وطرک نام کے دھیان سے جو ہے مکتی کی پرابتی ہوا کرتی ہے موہنی کرمی کی سروپاشناپنا ہونے پر اس میں استحت رہنا پرتکت وطرک وچار نام کا شکل دھیان ہے کیونکہ یہاں موہنی کرمی کی کیا ہو جاتی ہے اپاشنا ہو جاتی اپشانت پنا ہو جاتا ہے اس اچنت پرہاہ والے دھیان کے سامر سے جس کا چتہ سانت ہو گیا ہو ایسا دھیانی منی چھن بھر میں موہنی کرم کا مول سے نارس کرتا ہے اتھو ہاں اپشم کرتا ہے یہ جو دھیان ہیں اس دھیان کے بل سے جیب کیا کرتا ہے یا تو کرموں کا اپشم کرتا ہے یا کرم کا پورا چھے کرتا ہے اور جو ایکت وطرق والا جو دھیانی ہیں وہ اپنے دھیان کے بل سے تین گھاتیا کرموں کو کیا کرتا ہے نشٹ کر دیتا ہے اس پرکار سے دوسرا دھیان کا یہ فل ہے اور آنگے کہہ رہے ہیں جس پرکار نالی دوارہ جل کرم سہا ابحاو ہوتا ہے نالی سے پانی کیا ہو جاتا ہے نکل جاتا تو پانی کا پورا ابحاو ہوتا ہے جس پرکار تپے ہوئے لوہے کے پاتھ میں کم سہا ڈالو تو اس جل کا کیا ہو جاتا ہے ابحاو ہوتا ہے اسی پرکار دھیان روپی اگنی کے دوارہ کیا ہوتا ہے یوگ روپی جل کا کرمسہ کیا ہو جاتا ہے ناس جو یہ من وچنکائی یوگ ہیں ان کا کیا ہوتا ہے ناس ہوتا ہے اور دھیان روپی منتر کے بل سے یکت ہوا وہ ہے سنیوک کیولی جن روپی بید بادر شریر بشیق یوگ بش بولا یوگ کو بش بولا تو وہ یوگ بش کو کیا کرتا ہے پہلے روکتا ہے جن روپی بید کیا کرتا ہے پہلے یوگ بش کو روکتا ہے اور اس کے بعد اسے بس کو بھی باہر نکال دیتا ہے یہاں اپما دی گئی ہے کہ دھیان کیسا ہے دھیان ایک ایسا بید ہے جو سب سے پہلے کیا کرتا ہے اپنے یوگ کو روکتا ہے سنیوک کیولی میں کیا کرتا ہے یوگ کو روکتا ہے سکشمکائے کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے بید روک کو باہر نکالتا ہے تو اسی پکار سے ایوک کیولی میں کیا ہوتا ہے سارے یوگ باہر نکل جاتے ہیں سب کرم سماعت ہو جاتے ہیں تو اس پرکار سے اپنے دیکھا کہ چاروں ہی دھیان جو ہیں ایک سمبر نجرا کے کارن ہیں ایک تین گھاتیا کرموں کرنے کے نشٹ کرنے کے کارن ہیں اور آنگے چل کر کے جو آگھاتیا کرم ہیں ان کرموں کو بھی نشٹ کرنے میں کارن جو کرم بنتے ہیں تو اس پرکار سے جو شکل دھیان ہے اس کے بل سے ہی جیو جو ہے موکش کو پرابت کرتا ہے یہ ہے نشت ہوا اور یہی اس کا فل ہے یہاں ایک بات اور دھیان رکھنا جو پرثم جو شکل دھیان ہے کونسا پرثکتوے ویترک سبیچار نام کا جو دھیان ہے یہ ہے کون کونسے گھل ستھان میں ہوتا ہے تو آٹھوہ گھل ستھان جو اپور کرن گھل ستھان ہے نووہ انورتی کرن گھل ستھان ہے اور دسوہ شوخ شامپرائے ہے یہ دیکھو اپسم سے چڑھتے ہیں تو یہ تینوں گھل ستھان اور گیاروہ گھل ستھان چار گھل ستھان میں یہ ہو شکتا ہے اور یہ دیکھو چھپک شنڈی چڑھنے والا کوئی جیب ہے تو یہ ہے آٹھوہ گھل ستھان میں بھی نووے گھل ستھان میں اور دسوے گھل ستھان میں تین گھل ستھان میں جو ہے یہ ہے پرتکتو ویترک سبیچار نام کا دھیان ہوگا اور جو دوسرا جو دھیان ہے شکل دھیان وہ جو ہوگا وہ باروے گل ستھان میں چھیڑ مہو والوں کو ہوگا اور جو سنیوک کیولی کو سوکش مکریہ پرتیپاتی نام کا دھیان ہوگا اور بپرت کریہ نیورتی نام کا دھیان جو ہوگا وہ ایوک کیولی ارثہ چودوے گل ستھان برتی جو ہے آتما کو یا اسے جو منی راج ہیں ان کو یہ ہے ہوگا چاروں پرکار کے جو یہ شکل دھیان ہیں ان کے لیے اولمبن کیا ہے کون کون سے یوگوں کے مادھیم سے یہ ہے دھیان ہوتا ہے اس کے لیے آچربون جو ہے چالیشوہ نمبر شوطر بتا رہے ہیں آئیے اس شوطر کا سب سے پہلے اچارن کرتے ہیں اور پھر اس کے ارث کو سمجھتے ہیں نوام ادھائی کا شوط نمبر چالیشوہ تریک یوگ کائے یوگا یوگا نام تریک یوگ کائے یوگا یوگا نام شوطر سرل ہے دیکھیں سندھی کرتے ہیں یا کا ای ہو جائے گا تو ہو جائے گا تری اس سے نکلے گا اے تو ہو جائے گا ایک تری ایک پھر آیا گیا یوگ پھر یہاں پر آیا کائے یوگ پھر اس سے آ نکلے گا تو ایوگا نام یہاں آ نکلے گا تو ایوگا نام بن جائے گا تو تین ایک یوگ کائے یوگ اور ایوگا نام کتنے ہوگا یہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ اس پرکار سے یہاں پر لکھا ہوا ہے اب آپن دیکھیں گے کہ کون سے دھیان میں کتنے پرکار کے یوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مادھم سے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ اس دھیان میں اس یوگ کے مادھم سے اور اس کے اولمبن سے دھیان ہوتا ہے اب دیکھیں آپن کو کیسا لگانا ہے یہ جو یوگ سبد ہے نا یوگ سبد کو اس کے ساتھ لگانا ٹھیک ہے نا تری یوگ اور یہاں بھی لگائیں گے ایک یوگ یوگ سبد کو ان دو سبدوں کے ساتھ لگا لینا ٹھیک ہے نا تری یوگ اور ایک یوگ اور پھر بنے گا کائی یوگ اور پھر آیوگا نام کتنے پچے چار ٹھیک ہے نا تری یوگ ایک یوگ جو پہلا دھیان ہے پہلا دھیان کونسا ہے پرتکتو ویترک ساویچار جو دھیان ہے اس میں تری یوگ کتنے یوگ ہیں تینوں یوگوں سے ہوتا ہے منو یوگ سے بھی بچن یوگ سے بھی اور کائی یوگ سے تینوں یوگوں کے اولمبن سے یہ پہلا نمبر والا شکل دھیان ہوا کرتا ہے دوسرا جو دھیان ہے ایک یوگ مطلب ایکت ویترک عویچار نام کا جو دھیان ہے اس میں ایک یوگ ہوتا ہے مطلب ایک یوگ کے اولمبن سے ہی یہ دھیان ہوتا ہے تیسرا والا جو دھیان ہے یہ کائی یوگ کے سہارش سے ہوتا ہے کونسا سوکش میں کریا پتی پاتی نام کا جو دھیان ہے شکل دھیان اس میں ایک یوگ ہوتا ہے اور ایک یوگ میں بھی کونسا یوگ ہوتا ہے کائی یوگ اور کائی یوگ میں بھی دھیان رکھنا سوکش میں کائی یوگ کے مادم سے یہ تیسرا والا دھیان ہوتا ہے پھر چوتھا دیا ہے ایوگا نام ایوگا نام جو چوتھا دھیان ہے بیپرتے کریا نیورتی نام کا جو چوتھا دھیان ہے یہ ایوگا نام مطلب کی یوگ رہت جن کے یوگ نہیں ہیں ان کو ہوتا ہے مطلب ایوگ کیونی جو ہوگئے چودوے گلستانورتی جو آتما ہے ان کے لئے یہ والا دھیان ہوتا ہے جہاں یوگ کا ابھا ہوتا ہے تو اپنے دیکھا تین یوگ سے پہلا ایک یوگ سے دوسرا اور ماتر سوشمکائی یوگ سے تیسرا اور یوگ رہت کے چوتھا اس پرکار سے یہ دھیان ہوا کرتا ہے اس سوطر کے مادہم سے آچرہوون نے بتایا کسی نے پوچھا کہ یدی یہ چار پرکار کے دھیان ہے تو ان کا اولممن کیا ہے تو اولممن کو بتانے کے لئے یہ ہے سوطر آچرہوون نے لکھا اور اس میں بتایا کہ یہ چاروں جو ہیں کن کن کے اولممن سے ہوتا ہے اور کس کے نرالممن سے ہوتا ہے تو یہ تین دھیان جو ہیں اولممن والے ہیں جس میں یوگ ہوتا ہے پہلے دھیان میں تو تین یوگ لگانا ملہب کبھی من سے دھیان کر رہے ہیں کبھی بچن سے اور کبھی شریر کے مادہم سے کائے یوگ کے مادہم سے دھیان چلتا ہے ملہب بدلتا رہتا ہے تو وہ پہلا دھیان ہوتا ہے پرتکتوے پترک سویچار نام کا دھیان اور جو دوسرا نمبر کا جو دھیان ہے ایک اتوے ویتر کا آویچار نام کا جو دھیان ہے اس میں تو ایک ہی یوگ یا تو منویوگ چل رہا ہوگا جس میں ٹھہر گئے منویوگ میں تو منویوگ میں ٹھہر گئے یادی بچنیوگ میں ٹھہر گئے تو بچنیوگ میں ٹھہر گئے یادی کائیوگ میں ٹھہر گئے تو کائیوگ مطلب کہ جو ایک بار میں ٹھہر گئے اسی کے مادہم سے ہی ان کا دھیان ٹکتا ہے اور وہ انتر مورد کیلئے ہوا کرتا ہے تو اس میں ایک یوگ ہوگا اور تیسرا نام کا جو دھیان ہے وہ کائیوگ سے ہوگا سوکش مکریہ پرتیپاتی نام کا جو دھیان ہے اس میں ماتر کائیوگ ہوگا کیونکہ اس میں من تو رہتے ہی نہیں ہے کیونکہ کیونکہ من کا بیپار ہوتا نہیں ہے اور بچن کا بیپار تو ہوتا ہے لیکن اب بچن کا بیپار بھی بند ہو چکا ہے تو بادر کائیوگ سے سوکش بادر کائیوگ سے کس میں آگئے پھر جو بادر کائی تھا اس کے بعد سوکش میں بچن یوگ میں آگئے پھر سوکش بچن سے پھر کیا آگئے سوکش میں منو یوگ میں آگئے جو سندچنا بنی ہوئی ہے اس کی اپکچھا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد پنہا پھر کیا ہوا اس کے بعد سوکش میں کائیوگ میں آگئے پھر سوکش بچن یوگ سوکش میں جو ہے منو یوگ تو اس پرکار سے جو سوکش میں جو ہے کائیوگ کے مادھیم سے جو استھرتا نشلتا آتی ہے آتما میں اسے کائیوگ کے مادھیم سے سوش مکریا پرتپاتی نام کا دھیان کہتے ہیں اور آیوگ کی بلیوں کے تو آیوگ یوگ رہیت ہی جو دھیان ہوتا ہے کسی پرکار کا یوگ نہیں ہوتا ہے وہ آیوگ کی بلیوں کے دھیان ہوتا ہے بینا یوگ کے نرالمبن دھیان ہوتا ہے اس پرکار چار پرکار کے جو دھیان ہیں وہاں اولمب بتایا اور اب جو پہلا جو دھیان ہے اس کی کچھ بشیستہیں ہیں اور دوسرا جو دھیان ہے اس کی بھی کچھ بشیستہیں ہیں تو ان دونوں دھیان کی بشیستہ کے لئے آچہ بھون آنگے ایک تالیسوہ بیالیسوہ اور ترالیسوہ تین سوتر ایک شاہد یہاں بتائیں گے آئیے اس کا اچارن بھی کرتے ہیں اور اس کے ارث کو بھی سمجھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو دو دھیان ہیں پرثکتوے وطرق اور ایکتو وطرق یہ جو دو دھیان ہیں ان دو دھیانوں کی کیا وشیستہ ہے تو دونوں دھیان کی وشیستہ بتانے کے لیے یہاں پر یہ تین چار شوطر ہیں ان کا اپنے اوچاران کرتے ہیں سب سے پہلے یہ نوام ادھیائے کا سوط نمبر اکتالشوہ یہ بیالشوہ اور یہ ترالشوہ نمبر شوطر ہے اوچاران دیکھیں یہاں پر دھیان سے ایک آس رائے ایک آس رائے سا ویترک ویچارے پوروے کیا لکھا ہے ایک آس رائے سا ویترک ویچارے پوروے اوچارم دوتیم اوچارم دوتیم اس کو دیکھیں اب ویترکہ شتم ویترکہ شتم سوط کا اوچارنہ بلکل سرل ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں اپنا اس کو ایک آس رائے یاد ہونا چاہیے اس لیے میں بار بار ان دھیانوں کے ناموں کا اوچان کرتا ہوں کیونکہ بڑے ہیں تو آپ کو کنٹھست ہو جائیں تو پوروے کے جو دو دھیان ہیں کون کون سے پھر سے سمرن کیجئے پہلا پرط کتو ویترکہ دھیان دوسرا کونسا ہے ایک کتو ویترک دھیان اب ان دونوں کے آنگے کیا ایک بیوستہ ہے ایک کے آنگے سبیچار لگانا پہلے کے آنگے اور دوسرے کے آنگے عویچار لگانا سبیچار اور عویچار ٹھیک ہے نا تو بولے پوروے جو پوروے کے جو دو دھیان ہیں وہ کیسے ہیں ایک آس رائے ایک کے آس رائے ہیں کیا بولے ہیں ایک کے آس رائے کونسے ایک کے آس رائے ہیں کیونکہ یہ سرد گیان کے آس رائے ہیں کس کے آس رائے ہیں جو شکل سرد کا گیاتا ہے اس کے آس رائے ہیں اس لئے سرد دھیاری کے آس رائے ہیں یہ نہ عوضی گیان کے آس رائے ہیں اور نہ ہی منہ پرے گیان کے آس رائے ہیں یہ ایک آس رائے ہیں مطلب سرد گیان دھاری چاہے نو پورو کا دش پورو کا یا چودہ پورو کا جن کو گیان ہیں ایسے ستھ گیان دھاری جو ہیں ستھ گیانی ان کے آسرے ہیں ملکہ دونوں دھیان میں دونوں ہی دھیان میں یہ ستھ گیانی ہونا جروری ہے ستھ گیانی نہیں ہے تو وہ دھیانی نہیں ہو شکتے ہیں اس لئے ستھ گیانی ہونا جروری ہے عبدی گیان منہ پرے گیان کبھی کسی کو کیبل گیان نہیں دلاتا ہے اور نہ کبھی کسی کو موکش دلاتا ہے اس بات کو دھیان رکھنا عبدی گیان منہ پرے گیان سے کبھی کیبل گیان نہیں ہوتا ہے ان دونوں کے دھیان کے لئے سدھ گیان کا اولمان ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ سدھ گیان کے مادہم سے ہی وہیں چنتون کر کر کے اپنے تین یوگ میں یا ایک یوگ میں جو ہوگا استھر ہوگا نشل ہوگا اس لیے ان دونوں دھیان کے لئے اور کیول گیان میں سدھ گیان کی عوض سکتہ نہیں ہے کیونکہ سمجھتے چھوسمک گیان جو ہے نشٹ ہو کر کے چھائیک گیان پرگٹ ہو جاتا ہے چھائیک گیان کیول گیان ہے تو وہاں پہ سودگیان کی عوض سکتا نہیں ہے تو پوروے پوروے کے دو دھیان میں کس کی عوض سکتا ہے ایک آسرے ایک ہی جس میں آسرے ہو ارتھا سودگیان ہی جو آسرے ہو اور سودگیان میں بھی شکل سودگیان کے دھاری ہونا چاہیے یہ جو ہے اتصرگ مارگ ہے دھیان لکھنا ملکہ سکل سودگیان کا اب بعد مارگ میں جروری نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا سودگیان کا گیان ہو پانچ سمیتی تین گپتی اس کا ماتر بھی گیان ہو اور بھاو سرط میں بھی دھیان لکھنا ماتر اتنے کا ہی بھاو سرط گیان ہو درب سرط میں بھی پانچ سمیتی تین گپتی کا گیان نہ ہو جیسے سیو بھوٹی منی راج کو ان کو یاد نہیں ہوا پانچ سمیتی تین گپتی جب نموکارمند ہی یاد نہیں ہو رہا تھا تو پھر یہ پانچ سمیتی تین گپتی کیسے یاد ہو گیا ہوگا تو درب سرط کا تو گیان نہ ہو یاد ہی نہ ہو لیکن بھاو سرط میں تو پانچ سمیتی تین گپتی کا تو ان کو بھاؤسرت ہونا ہی چاہیے اتنے گیان ماتر سے بھی کیبل گیان آدھی کی پرابطی ہو جاتی ہے ایسا آگم ساستروں میں آیا ہے لیکن وہ بھی گیان کیسا ہے بھاؤسرت گیان بھی وہی بھی تو ستھ گیان ہی ہے نا تو اس لیے یہاں پہ بولا کہ پورو کے جو دو دھان ہیں وہ ایک آسرے ایک کے آسرے ستھ گیان کے آسرے ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں سا وطرک ویچارے کیا ہوتےیں سا وطرک ملถوا سہیت ہے اور وچار سہیت ہیں وطرک سہیت اور وچار شہیت parece ہوتے ہیں ملنہ اس لیے وطرک سہیت مطلب وطرک کو بولتے ہیں ستھ گیان ستھ گیان سہیت ہے وچار مطلب ہوتا ہے پریورتن یہاں پر وہ توڑ والا وچار نہیں کیونکہ اس میں چھوٹے ای آئے گی اس میں بڑی ای لکھا ہوا ہے ویچار مطلب پریورتن سنکرانتی جہاں پر شنکرانتی ہوتی ہے مطلب کیا ہے پریورتن پلٹتے ہیں اپنے وشہ کو پلٹتے ہیں جیسے عوم سے حریم میں جانا حریم سے شریم میں جانا اس پرکار سے سبدوں کو پلٹا ارثوں کو پلٹا دربیوں کو پلٹا پریائیوں کو پلٹا پلٹ پلٹ کے جو دھیان کرتے رہتے ہیں تو اسے ویچار کہتے ہیں تو یہ دھیان کیسے ہے سا ویطرک مطلب سد گیان سہت ہیں اور ویچار سہت ہیں وہ کس کے آسرے ہیں سد گیانی کے آسرے ہیں ایک سد گیانی کے آسرے ہی ہیں اس پرکار سے یہ ہے دو اب بشیشتہ بتا رہے ہیں جو دوسرا نمبر کا جو دھیان ہے ایک قتوے ویطرک جو عویچار نام کا دھیان ہے تو آپ نے تو ان کو بول دیا سا ویچار تو کیا ان میں سا ویچار ہے کیا ان میں یوگوں کا پریورتن ہے کیا درب پریائے کا پریورتن ہے تو بولے نہیں ابیچارم دوتیم یہ ستر آ گیا ابیچارم دوتیم جو دوسرا جو دھیان ہے شکل دھیان وہ ابیچار ہے مطلب سا ویتر ویچار نہیں ہے سامان سے ہم نے ستر میں کہہ دیا اور لگو ستر بنانے کے لیے ہم نے پھر الگ سے ستر بتایا کہ نہیں دوسرے دھیان میں آپ سا ویچار نہیں لگانا کیا لگانا مطلب وہاں پر کسی پرکار کا ارث وینجن اور یوگ کی شنکرانتی نہیں ہوتی ہے اس بات کو دھیان رکھنا پھر پوچھا گیا آپ نے ویترک بتایا تو ویترک کسے کہتے ہیں تو یہاں بتایا ویترکہ سرطم اس کا ہی پریورتن ہے بتانے کے لیے یہاں پر 43 نمبر کا ستر آیا ہے اور ویچارکہ ارث کیا ہوتا ہے اس کے لیے 44 نمبر ستر آنگے آئے گا تو ویترکہا شرطم ویترک ویششت پرکار سے جو ترکنا ہے ویچارنا ہے جو ویچارا جاتا ہے الگ الگ پرکار سے ویششت پرکار سے جو چنتن کیا جاتا ہے اسے ویترکو شرطم کیا کہتے ہیں شت کہتے ہیں جو ویششت پرکار سے ترک کو ویششت پرکار سے ویچار کو جو کیا جاتا ہے ویشبستو کا جانا جاتا ہے اس کو یہاں پر شرطم شت کہا گیا ہے تو مطلب کی یہاں پہ شدگیان یکتے اور ساویچار ویچار یکتے کو دونوں دھیان ہے لیکن دوسرے دھیان میں ساویچار نہیں ہے آویچار ہے تو اپنے دونوں کے نام کیا بن جائیں گے پرتھکتو ویترک ساویچار دوسرے کا کیا بن جائے گا ایکتو ویترک اویچار ایسا نام ہو جائے گا مطلب پہلا پرتھک مطلب پرتھک پرتھک کر کے شدگیان سہت ہو کر کے جو کیا کرتے ہیں ساویچار پریورتن کرتے ہوئے دھیان کرتے ہیں پہلا دھیان دوسرے میں کیا بن جائے گا جو ایکتو ایک پنے میں رہ کر کے شدگیان کے کسی ایک شدگیان کے پتارت کے اولم من سے اویچار جو پریورتن نہیں کرتے ہیں ایک میں اس طرح ہوتے ہیں اسے ایکتو ویترک اویچار دھیان کہتے ہیں اس پرکار سے ان تینوں ستروں کا آپ نے سمجھ لیا ہوگا اب ویچار کون کون سے ہیں جو پریورتن جس میں ہوتا ہے تو اس کے لئے ستر نمبر آئے گا چوالیسوہ تو ویترک اور ویچار دو باتیں ہیں ویترک مطلب ہوتا ہے ترکنا اوہن آدھی کو کیا کہتے ہیں ویترک کہتے ہیں اور ویچار مطلب جہاں پر شنکرانتی ہو پریورتن ہو ارث آدھی کا توشے ویچار کہتے ہیں تو یہاں پر اپنے ویترک سمجھا اب پڑھیں گے اپنے آنگے ویچار کون کون سے سنکرانتی ہوتی ہے پریورتن یا پلٹنا ہوتا ہے چوالیس نمبر شوطر میں اسے کل دیکھیں گے آج کا شوادہ یہیں پر شمپن کریں گے آئیے ماں جنوانی کی اسطحی کرتے ہیں جاوانی کے گھانے سے سوجے لوکا لوگ شوانی مستق دھرو شدہ دے توہوں دھوگ ہی جنوانی بھارتی توہی جپوں دین رین جو تیری شرنہ دھرے سوپا بے سکچے آشوانی سبھی کو سادر جے جنیند پوچھ گردیک کے مخادن سے نت آپ تتوار شوت کا شوادہ کر رہے ہیں جو کی پارش چینل کے مادہم سے پورے دیش میں پرشارت کیا جا رہا ہے آپ سبھی کے پرمسہیوگ سے تتوار شوت کے ساتھویں ادھے تک کی پستک چھپ کر آ چکی ہیں اب آٹھویں نومیں ادھے کی پستک چھپنے جانی ہیں تو آپ بھی اگر اس پستک کو چھپانے میں اپنا سہیوگ پردان کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے دیگائے نمبر پر سمپر کریں اور ساست چھپا کر پن آرجن کریں جے جنیندر